سلسلے محمد کی نمی کڑی امام محمد تقیر علیہ السلام آپ کا اس میں ببارک محمد تھا اور آپ کی جو مشہور دو لقب ہیں وہ ایک تقیر اور دوسرے جواد جواد امام کا لقب سفی نہیں بلکہ جواد سفی اور جواد میں فرق ہوتا ہے سفی اسے کہتے ہیں کہ جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے لیکن جواد کا مطلب یہ ہے کہ جو خود نہ کھائے اور دوسروں کو کھلائیں ہمارے امام کی یہی شام تھی کہ امام خود نہیں کھاتے تھے خود کھاگر خوش نہیں ہوتے تھے انکہ اللہ کے بندوں کا پیڑ بھرکے خوش ہوتے تھے امام محمد تقیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم کامیاب بندوں بننا چاہتے ہو تو کوئی بھی انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اللہ کو راضی نہیں کرے گا اور اللہ کو راضی کرنے کے تین طریقے ہیں کہ جو انسان پابندی سے تین امور کو انجام دے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اب آپ یاد رکھیں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو امام کی ان تین باتوں پر عمل کرنا ہے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص تین امور پر عمل کرے گا وہ انسان اللہ کی رضا کا حامل ہو جائے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا نمبر ایک قصرت الاستغفار کہ جو بندہ قصرت سے توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے مافی مامتا ہے اللہ ایسے بندے سے راضی ہو جائے گا نمبر دو لینو جانبے کہ جو انسان اپنے اچھے لہجے میں گفتو کرتا ہے نرم لہجہ افتیار کرتا ہے اخلاق سے گفتو کرتا ہے اللہ ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے امام فرماتے ہیں تیسری چیز تیسرا عمر جو آپ کو انجام دینا ہے وہ یہ ہے قصرت و صدقہ کہ جو انسان قصرت سے صدقہ کرتا ہے جو قصرت سے لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اللہ کے بندوں کی حاجت کو پورا کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اللہ کے بندوں کی مدد کرنا یہ ایسا عمل تھا کہ جو زندگی بر امام انجام دیتے رہے امام کا معمول یہ تھا کہ جب کسی کی مدد کرتے تھے تو اللہ کا شکر آدھا کرتے تھے کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھ کو توفیق عطا کی کہ میں تیرے بندے کے کام آیا چنانچہ جو انسان صدقہ دیتا ہے جو انسان لوگوں کی مدد کرتا ہے اللہ تبھی اس کو پریشان نہیں دیکھ سکتا اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے ایک مرتبہ قاسم بن حسن کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہا تھا جو میں نے سفر شروع کیا تو راستے میں مجھے سائل ملا ایک فقیر ملا اس نے مجھ سے سوال کیا میں نے اپنے حصے میں سے ایک روٹی نکال کر اس سوال کو دی جب میں نے سفر کا آواز کیا تو تھوڑی دور چلاتا ہے کہ ایک مرتبہ توفان آیا تیز ہوایں ہیں اتنی تیز ہوا کہ سمحال اللہ مشکل ہو رہا تھا ہوا کا آیا تیز ہوا کا آیا کہ میری دستار ہوا موڑ گئے میں نے بہت دراشت کیا لیکن میری دستار میری پگڑی نہیں ملی پریشان تھا مدینہ پہنچا امام محمد تک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوگا امام نے دیکھا کہ پگڑ دستار کیوں پچھا کہ میری دستار کیا تمہاری پگڑی کیا ہوئی کہا مولا راستے میں توفان آیا تیز ہوا چلی میری پگڑی ہوا میں اُڑ گئی امام نے غلام کو حکم دیا کہ جاؤ گھر میں سے پگڑی لے کر آو غلام پگڑی لے کر آیا اس کی خدمت پہ پیش کی اب جیسے ہی خاصی بن حسن نے اس پگڑی کو دیکھا کبھی ادھر سے دیکھتے کبھی ادھر سے دیکھتے کہتے ہیں کہ مولا یہ تو وہی دستار ہے کہ تو ہوا میں اُڑی تھی یہ یہاں کیسے آگئی امام نے فرمایا سنو جب تم نے سفر شروع کیا تھا تو اس وقت تم نے اللہ کی ایک بندے کی مدد کی تھی تم نے اس پر ایک روٹی کھلائی تھی تو اللہ نہیں چاہتا کہ جو بندہ اللہ کے بندوں کی مدد کرے وہ کسی طریقے کی پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے تو یاد رکھے انسان کہ جو انسان صدقہ دیتا ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے اور صدقہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب انسان صدقہ دے تو اس کا تذکرہ کسی سے نہیں ہونا چاہیے اگر انسان تذکرہ کر رہا ہے بتا رہا ہے تو اللہ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا سنانچہ ایک شخص امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس آیا بہت خوش بہت مسرور امام نے پوچھا خیریت بہت خوش نظر آ رہے ہو اس نے کہا ہم اللہ آج میں بہت خوش کہا کیوں کہا کہ آج میں نے دس لوگوں کی مدد کی امام نے فرمایا کہ اس میں خوشی کی کیا بات ہے کہیں ایسا نہ ہو تمہاری خوشی تمہارے عمل کو ضائع کر دی اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا کہنا یاد رکھو کہ جو انسان مدد کرنے کے بعد اس کا اظہار کرتا ہے اللہ اس کے عمل کو ضائع کر دیتا اگر تم نے اس کا تذکرہ دوسروں سے کر دیا تو اللہ ایسے عمل کی مدد اس کو نہیں دیا کرتا صدقہ کا طریقہ یہ ہے آداد صدقہ یہ ہے کہ انسان اگر ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چاکے لہذا امام محمد تقیل علیہ السلام کہ جن کی ولادت دس رجب کو مدینہ میں ہوئی اور آپ کی شہادت انتیز زیقادہ کو کازمین میں ہوئی آپ پروزہ کازمین حراق میں آج بھی موجود ہے